مرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب غمیدہ کھار کھاریت سے ہوگے تو دوستو آج کب لوگ سٹارٹ کرتے ہیں آج کافی زیادہ بارش ہوئی ہے تو میں نے آج پیجنز بھی باہر نے کھول لینی تو اگر دوپ نکلے تو وہ کیج میں نے رکھا ہوا ہے اس کے اندر میں ان کو ڈال دیتا ہوں تو وہ دوپ سیکھ سکتے ہیں تو آج دوپ نہیں نکلی تو میں باہر نہیں نکلتا دوستو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ لوگ انہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کی سبسکرائب کریں اور میری اس ویڈیو کو لائک کریں انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کو کافی مزہ آئے گا تو آپ کو آج کی ویڈیو میں ایک نئی بھی چیز دکھا رہی ہے آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں پہلے باقی آپ روٹین دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے سارے برڈز بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ پیجن کا پیڑ لگا ہوا ہے انشاءاللہ انہوں نے بہت جلد اگزلے کرنے ہیں تو ابھی میں تھوڑی دیر پہلے دوستو ان کو سلات ڈال کے گیا ہوں کی کیونکہ آپ کو پتا ہے سردیوں میں سلات ڈالنا ہے انہوں کے لئے اچھا ہوتا ہے اور ہے بھی سردی اور اوپر سے میں نے یہ سلات بنانا شروع کیا سوگو کا ٹائم میں اس وقت کے لئے دوستو انہوں نے پھر بوکس میں چل جانا آپ لوگ کو نظر تو آگے ہوں گے لٹینوں پر سناٹا لے کر آئے ہیں یا میک پیئر لٹینوں پر سناٹا تو انشاءاللہ دوستو انہوں نے آپ کو ایک اور احمد تھوڑ دیر بعد جب انشاءاللہ نیوز ہوئی تو آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ لازمی تو یہ ہم پیئر لے کر آئے ہیں انشاءاللہ انہوں نے اگزلے کرنے ہیں انہوں کے آگے میں نے نیسٹنگ مدیریر رہ لیا ہے یہ لے کر ماشاءاللہ در جا رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ بھی اگزلے بہت جلد لے کریں گے اور باقی سارے کیجز میں بکھا رہے ہیں وہ میں نے لٹینوں کو بھی ڈالا تھا باقی اگزیبیشن وہ کھارا ہے پیئر باقی یہ نیچے باہر کھا رہے ہیں کچھ اور دوستو ماشاءاللہ کی جو نیچے اور اگزیبیشن تھی اس کا بچہ ہم نے وہ وہاں پر رکھا تھا تو اس نے بھی مسئلہ انڈا لے کرنا ہے وہ بوکس سے باہر نہیں آرہی انشاءاللہ بہت جلد وہ اگ لے کرے گی اور آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہوں گے کہ یہ بھی کیج کھا لیا اور یہ بھی کیج کھا لیا ہے اور وہ انڈ والا بھی کیج کھا لیا ہے انشاءاللہ یامر پر دوستو کافی زیادہ برز لانے لگے ہیں بجری تو ہم نے رکھنے ہی ر ہمار میں آئیں گے تو ہم بڑے 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 شوک کرنے لگے انشاءاللہ یوں پڑے جائیں گے آپ کو ساتھ سا دکھائیں گے تو وہ پیر بیٹھا ہے جی اگر میں پاس گیا انہوں نے بوکس میں چل جانا ہے آپ کو اس کا بوکس بھی تکھاتا ہوں کہ کتنی نیسٹنگ کیا انہوں نے تو ان کو تانگے ایک دفع کرنا پڑے گا یہ دے سکتے ہیں ایک نہیں مسئلہ اڑا دو نہیں اڑے باقی یہ چل گئے ہیں یہ باہر آ چکے ہیں آپ شوک کریں دوستو اور آپ نے کمیرس میں لازمی بتانا ہے کہ ان کا ریڈے ہی تک کیسے پتا چلتا کہ یہ ریڈے ہیں کب لیا جائیں گے اس کو بھی انشاءاللہ دیکھیں گے ابھی تو ریڈے مجھے نہیں صحیح طرح لگ رہے یہ نیسٹنگ انہوں نے کیا ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں ابھی اور میں نے نیسٹنگ لیا کے رکھنی ہے لیکن ابھی یہ ختم کر لیں تو یہ ایگزیبیشن کا پیار ہے میل سٹکے اوپر جاتے بیٹھ رہے ہیں تو ماشاءاللہ دوستو بریڈ جاتے اچھی آ رہی ہے تو ہم نے دوستو بریڈ اس لئے رکھیں گے تو آگے ہمیں پتا چلیں ہمیں چھوڑا پتا چلیں کہ ہم ان سے بریڈ کروا سکتے ہیں دوستو شہر کے نہیں کروا سکتے تو الحمدللہ دوستو کافی زیادہ ان سے ہم نے بریڈ لیا ہے تو اس لئے آپ دوسرے پیارے سکتے ہیں انشاءاللہ دو تین دنوں سے بارے پیار آجے گا پھر اچھوڑا پیار آجے گا انشاءاللہ ہم یہ کیجز تمام انہیں بریڈ سے رکھیں گے یہ ہم بجریز سارے باہر نکال دیں گے انہوں کے ہیں جی انڈے انہوں کے ہیں بچے اور انہوں کے ہیں انڈے اس لئے ہم نے ان کو نہیں نکالا کیوں کہ ان کے ایکس بھی خراب جاتے ہیں پھر بچے بھی ایسے دیکھے ہیں پھر فائدہ نہیں چاہتا اس لئے ہم نے باہر نکالے جو فارغ ہو گئے تھے وہ ہم نے نکال کے باہر نکال دیئے تو دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ جی لٹینہ پسناڈا دوستو شہر کے ہم نے اپنے قریبی دوستے ہی ہیں تو الحمدللہ دوستو بریڈر پیار ہے تو ٹھیک مل گیا الحمدللہ دوستو زیادہ بھی انشاءاللہ ہم نے دو کیجز بوکس میں لگا دیا تھے بوکس بھی ہم انہوں سے لیا تھے یہ بھی لگا نیچے اور اوپر بھی لگا بوکس لگا دیا تھے اور انہوں کا بھی بوکس دیا دوستو وہ جو اوپر والے ایجیبیشن ہیں اور باقی انہوں کے بھی بوکس لگتے ہیں انہوں کے بوکس لگایا ہے کیونکہ وہ جو پیرٹس لانے ہیں انشاءاللہ وہ بوکس میں بریڈ کریں گے باقی یہ آپ کو بتایا ہوئے ہیں انہیسٹنگ مٹیریل والا ہم مطلعہ لے کر رہے تھے پورا تو یہ ہمارے یوز میں الحمدللہ آ رہا ہے لا بڑ انشاءاللہ یہ ہی اکٹھا کر کے اپنا کیا نام ہے وہ گھر بنائے گی اور یہ یہاں پر اس نے بھی مارشاللہ جی یہ گھر بنایا ہوئے ہیں انشاءاللہ بہت جلد حسلیں کریں گے دوستو آج آپ لوگوں کو کرواتے ہیں جی نیچے والی ڈنز کا کافی دیر ہوگئے ہیں میں نے نہیں شوک کروایا تو آج چلتا ہوں نیچے تو آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں بارش آئی ہوئیا تو سب کچھ ڈیلہ ہوا ہوا ہے تو آج آپ کو دکھاتے ہیں جی دنیا گھر کا یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ دنیا کافی زیادہ ہو چکے ہیں لیسن بھی ہو گیا تھا لیکن وہ کیٹ بگر آئی ہے تو وہ سب خراب کر گئی ہے بارش آئی تھی الحمدللہ انہوں کو زیادہ نقصان نہیں ہوا تو وہ بچہ بھی ہے آپ کو میں نے پچھلے سے پچھلے بلوگ میں دکھایا تھا دو بلوگ پہلے ماشاءاللہ اب ان کو دوستو ہم گندم ڈالنا سٹارٹ ہو چکے ہیں پہلے ہم ڈالتے تھے باہرہ دوستو وہ باہرے میں ٹھیک صحیح ہیلتھ نہیں انہوں کی راتی تو اب ہم نے گندم ڈالنے سٹارٹ کی ہے سارے یہ نیچے آ چکے ہیں دوستو میں نے دیکھنے گندم ڈال دیا ہے تازہ پانی بھی ان کو ڈال دیا ہے اب یہ کھا لیں گے اور بیبی کو فیڑی کر امالیں گے دوستو پہلے یہ لگے وہ تھے باجرے پر تو باجرہ جب بھی یہ کھاتے تھے آپ سے زیادہ نیچے کراتے تھے ابھی تک ابھی تک بھی گرا ہوا ہے تو نیچے زیادہ ترگاندی رہتا ہے اس کو گرمیوں میں انشاءاللہ ساف کر کوئی نہ کوئی نیو برڈ اس میں بھی لے کر آئیں گے دوستو یہ مریعاچ کی ویڈیو میٹ کرتا ہوں آپ کو مریعاچ کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی تو میرا حقیقت لوگر کہاں سبسکیب کریں میرے اس ویڈیو کو لائک کریں